بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں تنصیر زید میں ہوں حفظہ آسف آقوبتان کے پاکستان کی تاریخ میں سنہر باپ کا اضافہ پاکستان کی مزبانی میں شنگھائی تعاون تنظیم کا 23 جلاس آج ہوگا روس چین بھارت سمیت کئی ملکوں کے سربراہان اور نمائندے شرکت کریں گے وزرعظم شباز شریف افتد آہی جلاس سے خطاب کریں گے جلاس میں معیشت تجارت محولیات اور سماجی ثقافتی روابط میں تعاون پر گفتگو ہوگی تنظیم کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا رکن مالک باہمی تعاون کو مزید بڑھانے اور بجٹ کے منظوری سمیت اہم پیس لے کریں گے وزیرعظم اور صدر مملکت آسف علی زرداری مہمانوں کے عزاز میں اشائیہ بھی دیں گے آپ کو سوال افضلتائیں کہ پاکستانی وزیرعظم نے کل چینی ہمانصف کا استقبال بھی کیا ریڈ کارپیٹس اقبال کیا گیا تھا نور خان ائر بیس پر اور اس وقت جو پاکستان میں ایک محول ہے وہ انتہائی بزنس پرنڈی محول ہے اور مزید مواقع کے لیے بھی یہ پاکستان کے اس اسیو سمیٹ کو انتہائی اہمیت کا حمل قرار دیا جا رہا ہے پاکستان کے تاریخ میں سنہرے باپ کا اضافہ ہو چکا ہے پاکستان کی میزبانی میں شنگائی تعاون تنظیم کا 23 اجلاس آج ہوگا روس چین اور بھارت سمیت کئی ممالک سربراہ اور نمائندے اس میں شرکت کریں گے وزیراعظم شہباز شریف افتدائی جلاس سے خطاب کریں گے اجلاس میں معیشت تجارت محولیات اور سماجی اور ثقافتی روابط میں تعاون پر گفتو کی جائے گی تنظیم کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا جائے گا رکن مالک باہمی تعاون کو مزید بڑھانے اور بجٹ کی منظوری سمیت اہم فیصلے کریں گے آقوطان کے پاکستان کی تاریخ میں سنہرے باب کا اضافہ پاکستان کی مذبانی میں شنگھائی تعاون تنظیم کا 23 اجلاس آج ہوگا روس چین اور بھارت سمیت کئی ملکوں کے سربراہان اور نمائندے شرکت کریں گے وزیراعظم شہباز شریف افتدائی جلاس سے خطاب کریں گے جلاس میں معیشت تجارت محولیات اور سماجی اور ثقافتی روابط میں تعاون پر گفتگو ہوگی تنظیم کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا رکن ممالک باہمی تعاون کو مزید بڑھانے اور بجٹ کی منظوری سمیت اہم فیصلے کریں گے وزیراعظم اور صدر مملکت آصفلی زرداری مہمانوں کے عزاز میں اشایہ بھی دیں گے آقوطان کے پاکستان کی مذبانی میں شنگھائی تعاون تنظیم کا 23 اجلاس آج ہوگا روس چین اور بھارت سمیت کئی ملکوں کے سربراہان اور نمائندے اس میں شرکت کریں گے اور وزیراعظم شہباز شریف آج افتتاہی جلاس خطاب بھی کریں گے وزیراعظم اور صدر مملکت آصفلی زرداری مہمانوں کے عزاز میں شایہ بھی دیں گے رکن ممالک باہمی تعاون کو مزید بڑھانے اور بجٹ کی منظوری سمیت اہم فیصلے کریں گے وزیراعظم شہباز شریف افتتاہی جلاس خطاب کریں گے جلاس میں میشت، تجارت، محلیات اور سماجی و ثقافتی راوت میں تعاون میں گفتگو ہوگی یا کو بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سنہری باپ کا اضافہ ہوا ہے اور آج پاکستان کی مزبانی میں شنگھائی تعاون تنظیم کا 23 جلاس ہوگا اور وزیراعظم شہباز شریف از اجلاس کی افتتاہی تقریب سے خطاب کریں گے اجلاس میں میشت، تجارت، محلیات اور سماجی و ثقافتی روابط میں تعاون پر گفتگو ہوگی اگر ہم ایسیو سمیٹ کی بات کریں اور اس میں جو سربراہان مملکت شرکت کریں اس میں چینی پرائم منسٹر بھی اس میں شرکت کریں اس کے علاوہ قضاقستان کے جو نمائندگان ہیں وہ بھی شرکت کریں ایران کے جو فرس وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی اس میں شرکت کریں گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایک والہانہ استقبال کیا گیا وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے اپنے چینی ہمانصب کا اور اس استقبال کے کچھ مناظر آپ اس وقت جی این این کی سکرینز پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں اس دورے کو جو کہ چار اوزہ دور ہے چین کا پاکستان کا اس میں ایسی او سمیٹ کے علاوہ جو سی پیک کا فیز تو ہے اس کے جو دیگر مراحل ہیں اس پر بھی تفصیلی تبادلہ اخیال کیا جائے گا اور چینی وزیراعظم نے گزشتہ روز جو عسکری قیارت ہے اسے بھی ملاقات کیا اور جو دفاعی سطح پر مختلف منصوبے ہیں اور مختلف پروجیکٹس ہیں مختلف سٹریٹیجیز ہیں اس پر بھی تفصیلی تبادلہ اخیال کیا گیا آج ایک اہم دن ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی تاریخ میں یہ سنہرے باپ کا اضافہ ہو چکا ہے پاکستان کی میزبانی میں چینگھائی تابون تنظیم کا تیسوہ اجلاس آج ہوگا روس چین اور بھارت سمیت کئی ممالک سربراہ اور نمائندے اس پیش شرکت کریں گے جبکہ وزیراعظم شہواز شریف افتتہ اجلاس سے خطاب کریں گے اجلاس میں معیشت، تجارت، محلیات اور سماجی اور سغافتی روابط میں تابون پر گفتگو کی جائے گی تنظیم کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا رکن ممالک باہمی تابون کو مزید بڑھانے اور بجٹ کی منظوری سمیت اہم فیصلے کریں گے اس کے علاوہ وزیراعظم اور صدر مملکت عاصف علی زرداری بھی سائیڈ لائنز پر مقلب افوت کے جو سربراہان ہیں ان سے ملاقات کریں گے اگر ہم بات کریں کہ پاکستان کی جو اوورال ٹریڈ ہے جس میں فوکس کیا جا رہا ہے ایکسپورٹس پر تو ایکسپورٹس لڑ ایکانومی کو فروغ دینے کے لیے اور ایکسپورٹس کو ایکسپوزر دینے کے لیے انٹرنیشنل مارکٹ میں اس اجلاس کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ جتنے بھی دیگر جو سربراہان مملکت ہیں جو اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں وہ اپنے ممالک کو ریپزنٹ کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر نغمان آشمی صاحبہ نغمان آشمی صاحبہ بہت مشکور ہے آپ کے وقت کے لیے آج پاکستان کی تاریخ میں یقیناً ایک یہ سنہرے باب کا اضافہ ہے اور یہ جو روٹیٹنگ چیئر ہے آپ اس کا ذمہ آج اس بار پاکستان کے پاس اور وزیر آزم شہباز شریف اس کو چیئر کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں یہ مختلف دروازے کھولے گا معیشت کے لیے بھی ثقافتی کنیکٹیویٹی کے لیے بھی اور دیگر جو اہم باب ہیں پاکستانی معیشت کے لیے اس کے نئے دروازے کھولنے جا رہا ہے یہ سمجھ جو ہے آپ اب بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں مضوع کرنے کا یقیناً یہ ایک پاکستان کے لیے بہت ہی اہم موقع ہے جس پہ سنپلی ایشیا کے اور چین کے روس کے ایسیوں کے جتنے ممبران ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں اور یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو آپ یہ کہیں کہ اب فیوچر جو ہے وہ اس ایریا کا ہے ایشیا پیس اپک کا جو ایریا ہے اور جس میں سنپلی ایشیا بھی افکارس شامل ہے اور یہ ایک بہت ہی اہم تنظیم ہے پاکستان کے حساب سے بھی دیکھیں یہ سکسٹی پرسنٹ آف دی ورلڈ پاکستان ہے ایریا کے حساب سے بھی یہ تقریباً 50 پرسنٹ سے زیادہ ایریا کور کرتی ہے ممالک کا اور یہ تقریباً 40 پرسنٹ آف جی ڈی پی ہے اور تمام اشارے جو اب مل رہے ہیں آگے وہ یہی ہے کہ یہ ایک خطہ جو ہے بہت بڑی مارکٹ بن کے ابرے گا پیجارت کے حساب سے آگے بات کریں ویسے تو پولٹیکلی اور سٹریٹیجکلی بھی یہ بہت امپورٹنٹ آرگینائزیشن ہے یہ پولٹیکلی اور سٹریٹیجکلی بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایسٹ اور ویسٹ میں ڈیوائیٹ ہے اور اس کی اہمیت اور زیادہ اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس کی جو کور سٹیٹس ہیں وہ بہت مضبوط کور سٹیٹس ہیں دیکھئے چائنہ آلریڈی ایک بھرپور طریقے سے عالمی قوت بننے جا رہا ہے روس بھی بہت ہی اہم ملک ہے جو ایک اور پیلر آف ملٹی لیٹرل ورلڈ ہے تو اس میں انڈیا بھی ہے پاکستان بھی ہے جس کا بہت امپورٹنٹ کردار ہے تو اس میں پولٹیکل اور سٹریٹیجک حساب سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور تجارت کے لیے تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھئے اب بھی ڈالرائزیشن ہو رہی ہے جو ایسیوں کے ممالک ہیں وہ اپنی کرنسیز کی طرف کرنے جا رہے ہیں اور یہ اتنا بڑا ایک مارکٹ ہے اس میں کہ یہ سارے ممالک اگر آپس میں ہی اپنی تجارت کو فروغ دے اور اپنی آپس میں ٹیکنالوجی کی کو آپریشن کرے نالج کی کو آپریشن کرے بارٹر ٹریٹ کرے انویسمنٹس ایک دوسرے کے ہاں کریں بلکہ ملٹی لیٹرل انویسمنٹس ایک دوسرے کے ہاں کریں جس کا میرا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان اور چین ملکے بلکہ پاکستان چین روس ملکے کچھ کر سکتے ہیں یہ جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں اسی سے جوڑی ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو ایسیو سمٹ ہونے جا رہا ہے اس میں جتنے بھی رکن ممالک ہیں وہ اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ اب ایک ایسیو بینک بنا لیا جائے جسے جو فورن کرنسی ہے اس پر ریلیابلٹی کم ہو سکے اور ایسیو بینک جو ہے وہ مینج کرے ٹریڈ کو جس سے جو ہمارے خطے کا ٹریڈ ہے وہ ایک نمائے کردار بھی ادا کر سکے لانگ رن میں چین نے اٹھایا تھا جب انہوں نے اپنا کلیرنگ ہاؤس جو ہے وہ بنا لیا تھا اور وہ صرف سے الگ ہو گئے تھے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو امریکی سنکشنز روس پہ تھیں اور ممالک پہ تھیں ایران پہ ہیں تو وہ ساری جو ہیں ان کو ایوائٹ کرنے کے لیے اور ان کو اپنے آپ پہ نظر ایفیکٹ نہ ہونے دینے کے لیے اب ساری ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ چائنیز کلیرنگ ہاؤس کی طرف سے ہوتی ہے تو اس میں جوائنٹ بزنس کانسل اوریڈی بنی ہوئی ہے اور چائنہ کے انویسمنٹ بینکس بھی ہیں ڈیویلپمنٹ بینکس بھی ہیں جن میں اب روس کی بھی شیراکت کاری ہے ایک ایسی او کا اگر ڈیویلپمنٹ اور انویسمنٹ بینک بنے گا تو اس سے یقیناً بہت ہی فائدہ ہوگا خاص طور پہ ان ممالک کو جیسے پاکستان ہیں سینٹریلیشن سٹیٹس ہیں جن کے ہاں اس وقت فورن ایکسچینج کی کمی ہے لیکن ان کے ہاں انویسمنٹ کے مواقع بہت زیادہ ہیں اور اب تو دیکھئے کہ ہماری بھی جو ایکانومی ہے وہ سٹیبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے اور ہم نے اپنے فورن انویسمنٹ کے لیے اور اپنے انٹرنل انویسمنٹ کے لیے کافی زیادہ ایسے اقدام کیے ہیں جو فیوریل بل ہیں جس جو فورن انویسمنٹ کو سورٹ اف اٹریکٹ کریں گے اس لیے اس بینک کا جو قیام ہے وہ میرے لحاظ سے ایک سورٹ اف پروپیلر کے طور پہ کام کرے گا اور لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرے گا کہ وہ انویسمنٹ کر سکے ایک دوسرے کے ممالک نقمانہ صاحبہ بتائے گا کہ روس کا جس طرح سے آپ نے ذکر کیا چہتر اکنی وفت جو ہے اس وقت موجود ہے پاکستان میں ایک بڑا وفت ہے جو پاکستان میں موجود ہے اور کچھ ہی عرصے بعد روس جو ہے وہ برکس کا بھی جلاس جو ہے ادھر مناقض ہونے جارے پاکستان کی جانب سے برکس میں بھی شمولیت کی درخواست لی گئی ہے تو کتنا بینیفیشل ہوگا یہ پاکستان کے لیے روس سے تو ہم بہت عرصے سے تعلقات جو ہیں وہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے آج کی تو یہ بات نہیں ہے پچھلے بیس پچھس سال سے یہ کوششیں جاری تھی اور آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہے کہ اب بہت زیادہ فرق پڑا ہے روس کے اور ہمارے تعلقات میں اور اب یہ جو چھتر رکنی وفت آیا ہے جیسے بہت بڑا ایک وقت جو ہے اس نے ایسیو بزنس کانسل کی میٹنگز میں بھی شرکت کی ہے اور یہاں وہ بی ٹو بی میٹنگز بھی کریں گے اور یہاں پہ انویسمنٹ کے مواقع بھی دیکھیں گے ان کو انیلائز کریں گے تو یہ میرا خیال ہے ترقی کی طرف اور ہمارا جو کامرس ان ٹریڈ اور ایکنومک ریلیشنشپ ہے روس کے ساتھ تو اس میں کافی زیادہ ہے اس کی وجہ سے پیش رفت ہوگی تو میری لحاظ سے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ پہلی دفعہ روس اپنا اتنا بڑا ڈیلیگیشن لائک آیا ہے جو پری ڈامیننٹلی وزنس سیکٹر پہ کے ممبران اس میں موجود ہیں نغمانہ صاحب آپ صفی رہ چکی ہیں ذرا اس بات پر روشنی ڈالیے گا ایک تو یہ جو سیو سمٹ ہو رہا ہے اس کا انٹرنیشنل آور پر امپیک کیا ہوتا ہے جب ایک ملک پاکستان جیسے ملک جب اس کو شیئر کر رہا ہے اور ایک ملٹی لیٹر گراؤنڈز پر ایک کانفرنس ہو رہی ہے ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں تمام ملک اپنے اپنے جو سپیشیلٹیز ہیں ٹریڈ سے ریلیونٹ کلچر سے ریلیونٹ اس کو شیئر کر رہے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ اس کا انٹرنیشنل لیول پر امپیکٹ کیا ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ جس طرح پاکستان کو ایک بریج سمجھا جاتا ہے ایکانومی میں مختلف مالک ایکانومی کے لئے ایک بریج جو پاکستان کا پوٹنشل ہے اس کو ایکسپوزر دینے کے لیے یہ جو سمٹ ہو رہے ہیں اس کی کیا امیت ہے یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے پوٹنشل کو ایکسپوزر دینے کی تو خیر اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اوریڈی لوگوں کو اس کی پوٹنشل کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے پرابلم پاکستان کی پوٹنشل کا نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ خطے کے باقی ممالک میں جیسے ایران میں ابھی پرابلمز ہو رہے ہیں افغانستان میں تو دیکھیں چالیس سال سے پرابلمز ہیں تو گو کہ ہم بریج ہیں لیکن بریج کے بعد جو ایک اہم تڑی ہے افغانستان جب تک وہ سیٹل ناؤن نہیں ہو جاتا تو وہ بریج پوری طرح کام نہیں کر سکتا تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ایران بھی بہت اہم ملک ہے جس کے ترو بھی آپ سینٹرل ایشیا میں اور چین سے آپ تجارت کر سکتے ہیں ساتھ ٹرکھی کو بھی ملا سکتے ہیں وہ تو خیر اور نمی بات میں ہیں لیکن یہ ہے کہ جب بھی کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے اور خاص طور پہ اس محول میں جو پچھلے آپ نے دیکھا ہے کہ پانچ سال سے بہت زیادہ انڈیا نے بھی نغمانہ صاحب مارساتی رہے گا ہمیں جوائن کیا ہے سینٹر رانوہ پیپلز پارٹی شہری رمان صاحب نے شہری صاحب بہت مشکل ہے آپ کے وکلے شہری صاحب بلاخر دن آ چکا ہے اور آج پاکستان کے لیے یقیناً ایک روشن دن ہے جس میں پاکستان کا ایک انتہائی مصبت امیج دنیا بھر میں جا رہا ہے کیا کہیں گی آپ پرکل میں سمجھتی ہوں یہ پاکستان کے لیے بہت ایک سنہری موقع ہے جس میں جو بھی مسئلے مسائل رہے تھے خارجہ پالیسی سے اور ایک آئیسیلیشن کا ملک شکار ہو گیا تھا اس کی وجوہات ہم سب کے سامنے ہیں تو یہ میں سمجھتی ہوں ایک جیسے کہتے ہیں نا میلی لیٹرل اور ایک مومنٹ ہے جس میں پاکستان آگے بہت سکتا ہے اور بہت اس کو لیوریج کر سکتا ہے جی ایس موقع کو through not just اس طرح کی ریجنل ڈپلومیسی لیکن یہ بھی پیرام دے سکتا ہے کہ دیکھیں یہاں پاکستان is open for business پاکستان میں کوئی ایسی سیکیورٹی ایشو نہیں ہے جتنا باہر دکھایا جاتا ہے کبھی کبھی اور تیسری بات بہت اہم کہ دیکھیں گوادر پورٹ کا ایک ورچول ہونے وعدہ یا ہو گیا اناگریشن تو اس پر بیلڈ کرتے ہوئے ایک alternative trade روت کی شپنگ روت جو اس دنیا میں جو آتکر تنازات کا شکار ہے اور کانفلکٹ کا شکار ہے خاص طور سے جو دنیا کے بہت اگھر کے آسکتا ہے لیکن اس کے بعد سمیت کے بعد جو کام ہوگا فالو اپ کا اور بہت محنت کا جس میں ایک حد کے اپنے اپنی بھی کپیسٹی بڑھانی ہوگی نہ صرف investment opportunities کو realize کرنے کی ان کو عملی طور پر کوئی جامع پہنانے کی لیکن outreach کو مستقر بنانا یعنی کہ یہ system جو ایک آپ بنا سکتے ہیں اس موقع پر اس کو ٹھوست کر کے اپنی ڈپلومیٹک ہر embassy کے ذریعے جو trade اور آپ کے ویسے commercial اور economic desks ہیں ان کو فائل بنائیں اس وقت حالی پڑے ہیں تو ان کو فائل بنانے کی ضرورت ہے اس موقع کے بعد کیونکہ یہ بہت سنہری اور میں سمجھ کیوں این وقت سے بروق موقع ہے جب آپ اسے پیوت کی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں انڈیا کا جو بھی رویہ ہے وہ ایک طرح سے آپ ساری انڈیا کا انتظار نہیں کر سکتے بے شک ہم ان کو ورکم کرتے ہیں وہ بات چیز کرنا چاہتے ہیں تو اور بھی ورکم کریں لیکن اگر وہ نہیں چاہتے وہ تنگ نظر ہیں اور ستے کو وہ اپنے تنازات کا شکار پاکستان کو پنش کرنے چاہتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے آپ کے پاس بہت بڑا کینوز ہے یوریشا کا جو دنیا کا اور ایسیو دنیا کا سب سے سیکنڈ بڑا ادارہ ہے ریجن علاقائی اور مستقبل کی گروت جو ہے یعنی کہ اقتصادی گروت اور تجارت ہجم جو ہیں وہ سکتے ہیں تو ادھر چائنہ کی ریجرشت ہے اس میں رشا کا بہت بڑا یہاں وقت آئے تو ان وہ خود کی موجود کی کا جو یہاں ملک میں سمجھتی ہے یہ کر لینا چاہیے کہ کس ملک کو کیا آپ سے چاہئیے آپ ان سے آپ ان کو کیا ایکس پور کر سکتے ہیں آپ ان سے کونسی جاب کریشن واری انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور آگے آپ اپنے روابط کس مہج پر اگر سکتے ہیں شہریز صاحبہ ہم نے دیکھا کہ نیو گوادر انٹرنیشل ریپورٹ کی تعمیر بھی ہوئی آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک اوورال انوائرمنٹ پاکستان میں کریئٹ ہوا ہے یہ ایف ڈی آئیز کو اٹریک کرے گا اور دوسرا یہ کلیئر میسج دے گا کہ پاکستان ایکنومک لبریلزم کو سپورٹ کرتا ہے یہ بلکر میں سمجھتی ہوں پاکستان ایکنومک لبریلزم کو سپورٹ کرتا ہے یہاں سٹریکٹرل ریفارمز کی بات تو بہت ہو رہی ہے اور اگر کک سٹارٹ بھی ہو رہی ہے کبھی آئیم ایس کے دھکے پر کسی اور طریقے پر ہمیں اپنے ماحول کو اور اپنے جو اس وقت جسے کہتے ہیں پسمانگی کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نہیں کر سکتے ہمیں دیکھ نہیں اپنی حالات کیا ہیں اور مگر یہاں بہت اس کا پوٹینشل ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے جی اس کو اثر میں استعمال نہیں کیا گیا کچھ چیز شروع ہوتی ہے تو پھر روک دی جاتی ہے کبھی عدالتوں میں ریکوڈ ایک آپ نے دیکھا جو بھی ہیں ہمیں دینی پڑے گی لوگوں کو اعتماد یعنی ہوسلا کہ ہم آپ کے ٹرمز نہیں بدلیں گے اور ہم اپنی جو یہاں بھی جو آپ کہہ رہے نا انا انا گریشن ہوتی ہیں تو اپرچونٹی کے آگے بھی اس کو لے جانے کی کپیسٹی اگر آپ دکھائیں گے سلائیہ دکھائیں گے تو یہ تو ایک اور سوال ہے پاکستان کا جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے روس کے ساتھ اور ایران کے ساتھ وہ انتہائی اہمیت کا حمل ہے لیکن ابھی تک اس کے ٹرو پوٹینشل کو ایکسٹریکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے آپ کیا سمجھتی ہے کہ جو سمیٹ ہو رہا ہے کوئی سپورٹ کرے گا اس کو فروغ دینے نے جی بلکل میں سمجھتی ہوں کہ جیسے میں نے کہ یوریشیا ایک گروت ریجن ہے بلکل ہر طرح سے تو اور اس صورت میں آپ کو تیو پوائنٹ او میں تات تل آگیا تھا اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ آگیا تھا چینی تو آپ کو بڑھ چڑھ کے نہیں کہیں گے لیکن سیکیورٹی ایشو تو ایک مسئلہ تھا اصل مسئلہ ان کی آپ کو یاد ہے کہ ان کے پریمیر کو بھی آنے نہیں دیا تھا دوہزار چودہ میں دھرنوف کا شکار کر دیا گیا تھا انٹرنل پولیٹیکل اشتیار کا شکار بن گیا تھا وہ وزیت اور اپوزیشن نے اس وقت کوئی ایسا میں نہیں سمجھتی چیز چھوڑی کوئی حربہ نہیں چھوڑا جس سے وہ پاکستان کی ساکھ کو انہوں نے ڈیمیج کیا اور میں سمجھتی ہوں دیکھیں شیاسی تنظیم اگر شیاسی رہنا چاہتی ہے اور وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے لوگوں میں ان کی ایک حیجانیت کے بسے اور لوگوں کو اس وقت پاکستان میں اقتصادی بدھالی کا خود ایک شکار ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹ نہ کریں تو پاکستان کے ساتھ معایدہ نہ کریں تو پھر کیا یہاں رہ جائے گا تو لوگوں کو یہ حوصلہ ہونا چاہی کہ ایسی کوئی حکومت نہیں آئے گی ایسی کوئی سیاست نہیں ہوگی پاکستان میں جس پر اتنا ڈیویزن ہوگا یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ رہتا ہے اور چائنیز خاص طور سے رشنز کو یہ کانفیڈنس چاہیے کہ انہیں تسلسل ملے گا اور انہیں سیکیورٹی ملے گی اس کے علاوہ میں سمجھتی ہے یہاں معایوے کرنے کا انویسمنٹ کرنے کا ان کی پرائیویٹ کمپنیز نہایت متحرک ہوتی ہیں اور آخر کار تو بزنس تو بزنس ہی ایک بڑھتا ہے جب گروت ہوتی ہے کسی ایکانومی کی تو وہ نیجی سیکٹر سے ہوتی ہے گورنمنٹ سہا تک کھینچیں گی گورنمنٹ ونڈو دے رہے اور ایسا ٹیکسیشن انوائیمنٹ دے رہے جس کے بنیاد پر آپ کمپیٹیٹیو سمجھیں پاکستان نگمانہ صاحب بتائیے گا شہری صاحب نے بھی اس طرف اشارہ دیا کہ پوٹینشل ضرور موجود ہے اور اس کو فردر انہینس کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو سمٹ ہو رہا ہے یہ پاکستان کی مارکٹ کو ایکسپوزر دے گا نہ صرف ایشیا میں بلکہ دوسر جو دیگر انٹرنیشن مارکٹ ہیں اس میں بھی جو ٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہوگا پاکستانی مارکٹ کو لے کر جی بلکل اس میں تو کوئی مخالفت کی گنجائشی نہیں ہے بلکل انہوں نے درست کہا اور میں انہی کی بات کو آگے ہوتا ہے حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ انیبلنگ انوائرمنٹ دیں انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا دیں انسینٹیوز دیں سیکیورٹی دیں سٹیبلٹی دیں جیسے شہری رحمان صاحبہ نے بھی فرمایا کہ ایک پولیسی کا جو تسلسل ہے وہ ہونا چاہیے آپ چین میں دیکھ لیں باقی ساری دنیا میں دیکھ جلدی جو ہے چینج آئی جائے کہ ایک گرمنٹ آتی ہے وہ دوسری گرمنٹ آتی آوی الٹا کر دیتی ہے تو اب وقت آگیا ہے کہ ہم لانگ سٹریٹیجک ایکنومک پولیسیز کی طرف بہت سنجیدگی سے کام کریں اور بہت سنجیدگی سے یہ اپنی چھوٹی 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 جو سیاسی مفادات کرے گا اگر یہاں پہ ہم اپنا گھر خود ٹھیک نہیں کریں گے تو باقی ممالک کے بعد پاس بہت آپشن ہیں تو اس وقت ہمیں اکل کے ناخون لینے چاہیے اور یہ ہمیں جو انٹرنل اپنی سٹیبلیٹی ہے اس کو ڈیموکراتک طریقوں سے ملجل کے حل کر کے اور ایک سٹیبل گورنمنٹ کو لے کے آگے چلنا چاہیے کیونکہ اس سے زیادہ ہم اور کتنا ایکنومکلی اور پولیٹکلی اور سیکیورٹی کے حساب سے نیچے جائیں گے اب وقت ہے کہ ہمیں صرف اوپر کی طرف آنا ہے اور اس میں یہ ایسیو سمیٹ جو ہے اس نے بہت بڑا میسیج دیا ہے کہ دنیا انہوں نے آپ کو بہت کلیرلی اپنی پریزنس سے یہ بتایا ہے کہ یہ ملک سیخ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے نہ صرف اپنے آپ کو ترقی یافتہ بنانے کا بلکہ باقی جو خطے کے ممالک ہیں ان کی ترقی میں بھی بھرپور حصہ ڈالنے کا اس کی پوٹینشل ہے جو وزیراعظم کی سائیڈ لائن کی ملاقات ہیں وہ کتنی اہمیت کی حامل ہوں گی دیکھیں یہ بہت اہمیت کی حامل تھے کیونکہ یقینی طور کے اوپر اس وقت جو خطے کو درپیش مسائل ہیں ان سب کا اجتماعی حل کی طرف آپ جائیں گے پاکستان کی جو قلیت وزیشن ہے اس کو واضح کرے گا اور اس میں نہ صرف اقتصادی مسائل کے لیے ایک سربراہی کانفرنس کے ذریعے آپ نہ صرف اس کا وزیشن بتائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نیچے جو آپ کے پاس سٹرکچرز ہیں وہ بھی فعال ہوں گے تو یہ لحاظ سے بہت بڑی کانفرنس ہے پاکستان کے لیے بھی اور ایک طرح سے دنیا کے اندر بھی اس کا بہت بڑا ایمپیکٹ ہے کیونکہ اس میں چین روس پاکستان وزیشن کے ممالک اور باقی تمام ممالک جو اس کے افادیت کی برجے سے آج پاکستان میں موجود ہیں ماری صاحبہ ہم نے گزشتہ روس دیکھا کہ وزیراعظم جو ہیں چینی وزیراعظم ان کی عسکری قیارت سے ملاقات ہوئی جس میں جوائنٹ شیز آف سٹاف کمیٹی بھی تھے اور اگر ہم بات کریں دیفنس اور سٹریجی کے لحاظ جو ہماری جیو پولیٹکس ہے اس کے لیے بھی بہت اہمیت کا حمل ہے کیونکہ اگر دیفنس لائن کو دیکھا جائے تو وہ بھی ایک واضح ایک کلیر میسج بھی جائے گا انٹرنیشنل ورلڈ کو بھی کہ پاکستان بھی ایک امرجنگ جو پاور کے کنٹریز ہیں ان کا حصہ بنے جا رہا ہے جی بلکل دیکھیں جو گول سٹاریز نے اس کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان جو اہم اقتصادی طاقتیں ہیں اس کا ایک حصہ ہوگا اسی طرح مختلف اقتصادی اسیسمنٹ میں پاکستان کو دکھایا جاتا تھا لیکن پاکستان بہت سارے منفی تاثر بھی ڈالے جاتے تھے تو یہ تمام تاثر کو ضائل کرنے کے لیے جو اقتصادی تعاون کی تنظیم کا پاکستان میں اجلاس ہو رہے یہ اس بات کی واضح نشان دہی ہے کہ پاکستان نہ صرف مستقبل میں اقتصادی ترقی کو زندہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ باقی ممالک بھی اس کے ساتھ شانہ بشانہ کریں اور علاقائی تمام طاقتیں علاقائی مسائل کا حل بہامی تعاون کے ذریعے اس کے لیے اہم قدم اٹھانے کے لیتے ہے ماری صاحبہ اسی سیکیورٹی سے ریلیونٹ ایک سوال جڑا ہے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت کا ایک بڑا مسئلہ ٹریڈ دیفیسٹ رہا ہے اور بارڈر سیکیورٹی اس میں بہت بڑا ایک ہرڈل رہا ہے تو اب یہ جو سمیٹ ہو رہا ہے اس میں کیونکہ ہم نے بارڈر سیکیورٹی کو بھی ڈسکس کرنا ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ اسی سے جڑا یہ پہلو اس ہرڈل کو بھی ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا سب سے بڑا مسئلہ بینل اقوامی تجارت میں اس پر اثر پڑتا ہے تو ظاہر ہے اگر آپ چین کے ساتھ جوان میں ٹریٹ کر سکتے ہیں روس کے ساتھ بائی لیٹرل کرنسی میں کر سکتے ہیں اور ایران کے ساتھ تو ایک خرنسی آپ پاس ایک سیو کا جو فریم ورک ہے وہ اس سے آپ کے اندر تیزی بھی آئے گی اور ایک فریم ورک بھی تجارت جو سیو کے جو کنٹریز ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں تو اس میں روس کزاکستان ایران دوانائی رچ ممالک ہیں اور جو دوانائی کی ضرورت پورے کرنے کے لیے جو ممالک ہیں جو پاکستان ہے چین ہے اور اخوانستان یہ باقی ممالک اس کے اندر اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ابھی اگرچہ اخوانستان کی جو ممبر شیپ ہے وہ سسپنڈڈ ہے لیکن ظاہر ہے اگر تمام کلیکٹیو پریشور آتا ہے اور استجابتی ایک انفرسٹرکٹر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو پاکستان کزاکستان چین اور روس کے درمیان ہوتی ہے یا ایران کے درمیان تو یہ ان کے بھی انٹرس میں فورنٹ فیکٹر کی طرف آپ نے پوائنٹ کیا بھی اپنے جواب کے دوران کہ آپ نے کہا جو پاکستان اکانومی ہے اس کی ڈیپینڈنس دولر مارکٹ پر زیادہ رہتی ہے اس سے بہت ایشو کریٹ ہوتے ہیں اسی کے تناظر میں سربراہان شرکت کر رہے ہیں ان کے جانب سے تجویر سامنے آرہی کہ ایک ایسیو بینک بنا لیا جائے جس سے جو فورن کرنس ہے اس پر ڈیپینڈنس کم ہو جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کسی تک پریکٹیکل ہے ایک ایسیو بینک کا قیام بہت زیادہ پریکٹیکل ہے کیونکہ دیکھیں آپ کے مسائل ہیں ایک تو انفر سٹرکچر ہے کہ انفر سٹرکچر یعنی کہ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ زمینی طور کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو منسلک کر سکیں جس میں روڈ ریلوے کنیکشن آتے ہیں جس میں سی کنیکشن آتے ہیں واقعی دی جائے آتی ہیں یعنی آپ کی پورٹ آپ کی روڈز ایک دوسرے کے لیے موجود ہوں اور تجارت کے لیے دوسرا یہ ہے تو اس کی یہ تنظیم کا منڈیٹ ہے کہ آپ لیے تجارت آپ پس کرنے کے لیے کوئی غیر روایتی آپ پر پابندی نہ لگیں اور تیسری بات یہ کہ جب آپ انفرس ترکچر بنائیں چاہتے ہیں تو ہر ملک کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے جیسے پاکستان ہے جیسے بہت سارے اور بھی ملک ہیں تو اس میں بہت سنگل سنگل جیسے جیسے جب آپ کوئی سنتکار کام کرنا چاہتے تو آپ اتنے زیادہ پیسے نہ دوسری در ٹرانسفر کر سکتے نہ وہ اس طرف سکتے جب آپ بڑے پروجیکٹ کی بات کرتے اگر آپ کے پاس بینک ہوگا اور بینکنگ سسٹم جو پورے اس ریجن میں آ جاتا ہے جو اس ریجن کی کنٹریز کو فوکس کرے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے لئے کوئی بھی چیز یہاں کرنا نہ موضوع ہوگی آسان ہوگی لیکن بین الاقوام تاثر اور جو سینکشنز ہیں جو سیاسی بنیادوں کی وجہ پر آپ پر لگتی رہتی ہیں وہ آپ پر ترکھی کے لئے بہت اہم قدم ہوگا جی ماریا سلطان صاحبہ جینن کو وقت دے رہی تھی آپ کے وقت کے لئے آپ کا شکریہ آپ ساتھ رکھئے